بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز صلی اللہ پشلی کلاس پر ہم نے شپٹر نمبر سکس کا ایک ٹاپک پڑھا تھا ایٹومی نمبر ہے ماس نمبر اور اسی کلاس میں ہم بات کرنا مارے تھے دسٹیویشن آف الیکٹرون ایٹوم کے بارے میں لیکن مٹ کو تغیر ہو گئی تھی تو ہم نے اسے کنٹینیو نہیں کیا اسے علیہ وسلم میں تبدیل کیا صحیح اس کا مطلب ہے آج ہم کیا پڑھیں گے دسٹیویشن آف الیکٹرون ان اٹر اور یہ ٹاپک آپ کی کتاب میں موجود ہے پیج نمبر 53 پر اکی تو کتابیں آپ دوبے نکھو لی اور پھر پینسلز اور ہائی لائٹر گروہ نمبر یپر پاؤ ہیں بیاریں پسویشن آف الیکٹران یا lose ایک ایسا ہوا چاہییے چونی سٹیگ ہے کرنی конфل یا ہوا چاہییے ڈیسٹریبیوشن آف الیکٹرونز این ایٹرم یعنی ایٹرم میں الیکٹرون کی تقسیل کیا ہے ڈیسٹریبیوشن آف الیکٹرونز این ایٹرم میں کہاں ہوتے ہیں ڈیسٹریبیوشن آف الیکٹرونز این ایٹرم میں کہاں ہوتے ہیں اس میں اسپیسیفک پاتھ ہوتا ہے ایک مخصوص راستہ ہوتا ہے اس راستے پر موف کر رہے ہوتے ہیں اور وہ راستہ بھی یہاں لکھا ہوا ہے موٹ پر کیا ہوتا ہے وہ آر بیٹ اور شیل ایٹرم میں جس راستے پر الیکٹرونز موف کر رہے ہوتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں آر بیٹ اور اس کا دوسرا نام کیا ہے شیل صحیح اسپیسیفک پاتھ ایک مخصوص راستہ ہوتا ہے اسپیسیفک پاتھ کا مطلب ہے مخصوص راستہ وہ مخصوص راستہ جس پر الیکٹرونز موف کر رہے ہوتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں آر بیٹ اور شیل اب بات یہ ہے کہ یہ جو الیکٹرونز ہیں تو جو بیٹو سمپل ایٹرمز ہیں تو کسی میں ایک ہوتا ہے اور کسی میں سو سے اوپر بھی الیکٹرونز ہیں صحیح کسی میں ایک ہے اور کسی میں سو سے اوپر بھی الیکٹرون ہیں تو چلیں ایک اگر ہو یا دو ہو یا دو چار مچھے آٹھ ہو تو ایک مخصوص راستے پر وہ گھوم رہے ہوں لیکن جب تعداد اور زیادہ پڑ جاتی ہے تو اللہ آپ کو لیٹیزت میں یہاں بھی ایک سسٹرم بنایا ہوگا ہے تو ان کے اپنے مخصوص راستے ہیں جن پر وہ پھر الیدہ الیدہ موف کرتے ہیں ایک ہی راستے پر نہیں چل لے ہوتے سارے صحیح تو جو ایٹم ہے اس کا نوکلیس ہوتا ہے اس کے باہر ایک سے زائد آرپیڈ یا شیل ہو سکتے ہیں جو بہت سادے ایلیمنٹس ہیں ان میں ایک ہی شیل ہوتا ہے یا ایک ہی آرپیڈ ہوتا ہے اور جو آئیس سائز کا جو مزید زیادہ الیکٹرون رکھنے والے ایلیمنٹس ہیں یا ایٹمز ہیں ان میں ایک سے زیادہ راستے ہوتے ہیں جن پر الیکٹرونز موف کر رہے ہوتے ہیں یعنی ایک سے زیادہ آرپیڈ یا شیل ہوتے ہیں جب ان کی تازہ زیادہ ہوتی ہے تو اس کے لحاظ سے ان کے نام رکھے گئے ہیں ایلیمنٹس کے تو ایٹم کا سب سے پہلے شیل ہوتا ہے اسے کہتے ہیں کہ شیل یہ سب سے پہلا شیل یا آرپیڈ ہوتا ہے اور یہ can hold two electrons صحیح یعنی یہ maximum دو الیکٹرونز جو ہے وہ کے شیل میں ہو سکتے ہیں اس سے زیادہ الیکٹرون کے شیل میں نہیں آتے ہیں صحیح اس کے بعد دوسرے شیل ہوتا ہے اس کا نام ہے L شیل The second shell of atom is L شیل اور یہ شیل جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ایٹ الیکٹرونز کو hold کر سکتا ہے کتنے الیکٹرون اس میں ہو سکتے ہیں maximum زیادہ سے زیادہ آٹھ ہو سکتے ہیں اگر نو ہو گئے تو پھر وہ اگلے شیل میں چلے جائے ہیں جیسے یہاں K شیل ہے اب کسی ہی چاہے وہ ایٹم میں تین الیکٹرون ہیں تو پہلے تو دو میں آ جائیں گے کیونکہ K میں دو ہی آ سکتے ہیں اب ایک زیادہ ہے تو اس سے اگلے میں چلے جائے گا L شیل ہو جائے گا صحیح تو اس طرح اگر کسی میں دس سے زیادہ الیکٹرون ہیں پہلے میں دو ہو جائیں گے دوسرے میں آٹھ ہو جائیں گے اب دس ہے کسی میں اگر گیارہ ہیں یا بارہ ہیں وہ کہاں جائیں گے اگلے شیل میں چلے جائیں گے اور اگلے شیل کا نام کیا ہے M شیل اوکے اور اس میں میکسیمم کتنے الیکٹرون آ سکتے ہیں 18 M شیل میں میکسیمم کتنے الیکٹرون رہ سکتے ہیں 18 اوکے M شیل میں جب 18 ہو جائیں گے تو الیکٹرون کیا ہوگا اس سے آگے بارے میں چلے جائیں گے N O P اس طرح جو ہے وہ تعداد کے لحاظ سے صحیح اس سے آگے شیل ہوتا ہے جو M شیل ہے اس میں 32 الیکٹرون لگ آ سکتے ہیں اس سے زیادہ الیکٹرون کسی شیل میں نہیں آتے صحیح تو میں نے کیا بتایا میں نے بتایا کہ الیکٹرون جائے وہ نوکلیس کے بار جسے راستے پر گردش کرتے ہیں ان سے کیا جاتے ہیں combine عربن یا شیل اور الیکٹرون کی تعداد کے لحاظ سے بھی شیل یا عربن ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں اور جو شیل ہے ان کے نام کس پر رکھے گئے ہیں الouse zoos پر رکھے گئے ہیں اور ہر ایک شیل میں جائے بار وہ màyکstrokeкая Pean kamipop apar جائے بار جائے اس فرش شیل کا ڈالہاء وہ اتنا ہے K-Shell K-Shell میں زیادہ سے زیادہ کتنے elektron آسکتے ہیں؟ 2 Ok ز بادہ L-Shell ہوتا ہے اس میں کتنے elektron آسکتے ہیں؟ 8 electrons Maximum اس کے بعد اگره کونسا ہوتا ہے؟ M-Shell M میں Maximum کتنے آسکتے ہیں؟ 18 اس کے بعد M ہوتا ہے 8 میں کتنے ہوتا ہوتے ہیں؟ Maximum 32 ہوتا ہے لیکن آپ کے پور پر پرментہیں یہی تک دیا رہے ہیں تو آپ اتانا تک یاد رکھیں صحیح کئی جو شیلز ہیں ان میں کتے کتے الیکٹرونز آ سکتے ہیں یہ بات آپ کو سمجھ میں آگئی اب ایک چیز اور سن لیں وہ یہ سمجھنے والی چیز توجہ سے سنیں گے تو سمجھ سکیں گے جو جہاں نیچے ایک پوائنٹ دکھا ہوا ہے آؤٹرموس شیل can hold up to 8 الیکٹرونز جو ایٹم کا سب سے بہرونی شیل ہوتا ہے نا صحیح اس میں میکسپل ایکٹرونز کترے آ سکتے ہیں صرف آٹھ صحیح کترے ایٹھ ایکٹرون آؤٹرموس شیل میں آ سکتے ہیں صحیح جیسے اب ایک جو ہے وہ ایٹم ایسا ہے کہ جس میں K شیل کیے L شیل کیے اور M شیل جو ایک اس کا آخری شیل ہے تو اب M جو کیونکہ اس کا آخری شیل ہو گیا ہے تو اب M میں میکسپل اٹھارہ نہیں آئیں گے بلکہ کتنے آئیں گے صرف آؤٹرموس ہو گیا ہے تو زیادہ زیادہ اس میں کتنے آ سکتے ہیں آٹھ کتنے ہوں گے آٹھ ایسے ہی اگر کسی میں جو ہے وہ N شیل بھی آ جائے تو N کی دازہ میں نے کدھی بتائے گی N شیل میں میکسپل کتنے الیکٹرون آ سکتے ہیں 32 الیکٹرون آ سکتے ہیں لیکن اگر N شیل آخری شیل ہو اس کے بعد کوئی شیل نہیں ہے تو اس پر کتنے اٹھار آئیں گے میکسپل ایک میری بات سمجھ رہے ہیں ہمیں کیا کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی ایکٹرم کا یہ فرسٹ شیل کو چھوڑ دیں اس کے علاوہ جتنے ہی شیل ہیں ان میں سے جو بھی آخری ہو گیا جو بھی آؤٹرموس شیل ہوگا سب سے بیدونی شیل ہوگا تو پھر اس میں الیکٹرون کی تعداد آٹھ سے زیادہ کبھی بھی نہیں ہوگی چاہے وہ M شیل ہو چاہے وہ N ہو چاہے O ہو P ہو کیوں شیل ہو جو بھی شیل ہو اگر وہ آخر ہی ہوا تو اس میں کتنے الیکٹرون آئیں گے ایک الیکٹرون آؤٹرموس شیل تمام جو ایکٹرم ہیں جتنے بھی ایکٹرم ہیں ان کی آؤٹرموس شیل میں میکسپل کتنے الیکٹرونز ہو سکتے ہیں ایک اس سے کب ہو سکتی ہے زیادہ نہیں ہو سکتی مثال کے طور پر کوئی ایکٹرم اثر گیا جس میں K شیل فل بڑا ہے 2 الیکٹرون ہیں L شیل میں 8 الیکٹرون آگا ہے فل ہو گیا M شیل میں 18 ہیں یہ بھی فل ہو گیا اس کے بعد M شیل آگیا M میں 32 پورے آگئے 32 اب اگرہ شیل ہوگا آخری O شیل آخری ہے تو اس میں جب وہ تعلق 18 یا 32 تک نہیں جا سکتی کیونکہ وہ آؤٹر موسٹ ہو گیا اب اس پر میکسپل کتنے الیکٹرون ہو سکتے ہیں صرف 8 اوکے حالا ہے تو اس کی صلاحیت تو کتنے کی ہے 32 کی ہے لیکن اس پر 32 اس وقت آ سکتے ہیں جب وہ آؤٹر موسٹ نہ ہو وہ آخری شیل نہ ہو صحیح اگر اگر M شیل آخری شیل ہوگا تو اس میں الیکٹرون کی تعلق 18 نہیں ہوگی بلکہ کتنی ہوگی 8 صرف میکسیمم 8 الیکٹرون اس میں آئیں گے اگر یہ آخری ہوا تو ویسے اگر یہ درمیان پر ہوگا اس کے بعد M شیل موجود ہے تو اس میں پورے اٹھارا الیکٹرون آئیں گے اس کے بعد جو بچ جائیں گے تو وہ M میں جائیں گے بس سمجھ رہے ٹھیک ہے تو میں نے بتایا کہ K شیل میں ہمیشہ 2 L شیل میں ہمیشہ 8 اور L جائیں گے آؤٹر موسٹ کریں جب بھی آرڈ صحیح درمیان میں جب بھی آرڈ ہی ہے اس کے بعد M شیل میں میکسیمم 18 لیکن اگر M شیل جائیں گے آؤٹر موسٹ کرو گیا تو میکسیمم کتنے آسکتے ہیں اس میں الیکٹرون only 8 اوکی اسی طرح M شیل اگر M شیل جائیں گے اس پر کتنے الیکٹرون میں نے بتایا لے 32 دکھ آسکتے ہیں لیکن اگر M شیل جائیں گے آخری شیل ہوا آؤٹر موسٹ ہو گیا اس کے بعد کوئی شیل نہیں ہے تو پھر کتنے رہ جائیں گے اس میں میکسیمم اس میں 8 الیکٹرون آسکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں آسکتے so this is the distribution of electron in an atom electrons جو ہے وہ کسی کی atom کے بار وہ revolve کر رہے ہوتے ہیں آرڈ یا شیل میں تو ان میں اکھی ترتی یہ ہوتی ہے بات سمجھ آگئی الیکٹرون کا بخصوص راستہ ہے اسے جائیں آرڈ یا شیل اس کے بات شیل کے نام کیا ہوتے ہیں کے سے start کر دیں k l m o p q صحیح یہ الہفی ہے 1st شیل میں کتنے electron آسکتے ہیں maximum 2 electron 2nd شیل میں کتنے electron maximum ہو سکتے ہیں 8 electron اس کے بعد 3rd شیل پہ M شیل اس میں maximum کتنے ہو سکتے ہیں 18 ایلیکٹرون لیکن اگر ہی آؤ پر موس ہو گئے تو کتنے electron اس پہ آئیں گے maximum 8 ای اکی اگر آخری شیل ہے تو اس میں کتنے آئیں گے اگر آخری نہیں ہے اس کے بعد بھر ایلیکٹرون ہے تو ایلیکٹرون آسکتے ہیں 32 بس سمجھ آگئے تھوڑھا سر ڈیوکر 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 سنیں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا آپ کی ادا پھر ڈیوکر پیڈ نمبر 52 پر موجود ہے وہاں اسے دیکھئے گا اور آئیلائٹ کیجئے چیزیں بتائیے اور ان کو یاد کیجئے گا اوکی تو انشاءاللہ اگری کلاس میں مزید بستگو کریں گے اسی چپٹر سے متعلق ہم تک کے لیے السلام وآلہ 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 اللہ حافظ